اپنا ذاتی جو کہتے ہیں نا جی خاص جو عمل مجرب ہے جس سے خود فائدہ اصل کیا یہ وہ آج آپ کو خاص وظیفہ ارز کرنے جا رہا ہوں اور یقین مانیے اگر آپ نے یہ ایک لفظ کا وظیفہ کہہ لیجیے اتنا آسان عمل ہے اگر آپ نے یہ اس طرح کہہ لیجیے بڑی مشکل سے یہ مجھے عمل ملا ہے جو میں آپ کو بڑی آسانی سے دینے جا رہا ہوں اور اس کی اجازت بھی تمام ویورز کو ہے جو ضرورت مند ہے جو یقین کامل سے کرنے کی لگن رکھتے ہیں جن کے اندر واقعی کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہے انشاء اللہ العزیز آپ کو اس کا فوری فائدہ حاصل ہوگا اور تمام ویورز کو ہمارے تمام وظائف کی اجازت ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ وڈیو کو مکمل دیکھا کرے تاکہ مکمل آپ کو بات کی سمجھ آسکے یقین مانیے کہ اس تصویح کو اس وظیفے کو اس عمل کو میں نے زندگی میں جب بھی کیا جس وقت بھی کیا کسی بھی مقصد کے لیے کیا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی ملی دیکھیں آپ نے پہلے اس کو عمل کو پورا ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے ایک دن کے لیے کرنا ہے میرا جو طریقہ کاریرہ ہے کہ میں نے اس عمل کو محرم میں کیا تھا الحمدللہ سات دن میں نے اس عمل کو مسلسل کیا اور اس کے بعد آج جب بھی کبھی بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو میں صرف ایک مرتبہ اس کو کرتا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی حاصل ہوتی کیونکہ یہ مجھے عمل اجازت سے حاصل ہوا ہے تو میں آپ کو بھی اس کی اجازت ارض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو کریں جس گھر میں یہ تصویر پڑھی جائے گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ گھر جو ان سے ہے برکت والا ہوگا رزق حلال میں وسعت ہوگی برکت ہوگی دیکھی اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہ کی ذات ہے وہ جس گھر کو چاہے وہ اللہ پاک اسے کروڑ پتی بنا دے عرب پتی بنا دے خرب پتی بنا دے دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے میں اور آپ نے مانگنا کس سے اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہ کی بارگاہ میں تو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و معروضات کریں گے التجائے کریں گے یقین کامل سے مانگیں گے تو مجھے ملا ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو بھی یہ ضرور جو بھی جس حاجت کے لیے بھی آپ کریں گے اس عمل کو آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی یہ فجر کی نماز کے فوراں بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ خاص عمل خاص جب مجھے اس کی اجازت انایت ہوئی اس وقت میں کچھ معاملات کے اندر کچھ الجنوں کے اندر کچھ پریشانیوں میں تھا تو میں نے الحمدللہ اس عمل کو کیا اور اللہ پاک نے مجھ سے پریشانیوں سے مجھے نجات عطا فرما دی اور رزق حلال کی برکت کے لیے اور وسعت کے لیے دست غیاب سے مدد کے لیے بارہا مرتمہ الحمدللہ اس کو کر چکا ہو اب آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ پر الزامات لگاتا ہے یا آپ پر کال علم کے ذریعے آپ پر وار کرتا ہے وہ جادو کا ہو تلسمی جادو ہو یا سفلی علم ہو یا پھر جادو کرتا ہو منتر پڑتا ہو آپ کے اوپر مختلف قسم کے تعویزات کے حد کرنے استعمال کرتا ہو آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کا دوست بن کر اپنا عزیز بن کر آپ کا بڑا ہمدرد بن کر کبھی آپ کو مشروب میں کچھ ملا کر پلا دیتا ہے کبھی آپ کے گھر میں کوئی تعویز رکھ کر چلا جاتا ہے کبھی آپ کے گھر میں بہانے بہانے سے مٹھیائی یا کھیر وغیرہ لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنی پڑھائی وغیرہ کر کے آپ کو کھلاتا ہے تو نتیجہ تاں آپ کے گھر کے اندر ایک فساد کا محول بن جاتا ہے آپ کے گھر کے اندر ایک جانم نما زندگی بن جاتی ہے آپس میں لڑائیاں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یقین مانیے کہ دشمن کے ہر قسمی وار یعنی کہ وہ جتنے بھی قسم کے اس کے حد کرنے ہیں جتنے بھی قسم کے اس کے وار ہے جادو کے ذریعے تعویزات کے ذریعے ہر قسمی وار سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دشمن کی ہر سازش سے آپ محفوظ رہیں گے اور دست غیب کا تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے جی دشمن کی زمان بندی بھی ہوگی اور رزق حلال میں وساک بھی ہوگی برکت بھی ہوگی اور کوئی ایسا دشمن ہے اس چغلی کر کے غیبت کر کے حسد کر کے آپ کے اوپر اپنا حد کرنا استعمال کرتا ہے اپنے معاملات کو کرتا ہے تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے بھی اس عمل کو کرنا ہے ہمارے معاملے معاشرے کے اندر جو ان سے ہے بندش کے معاملات بہت زیادہ چلتے ہیں رکاوٹ کے معاملات جادو کے بڑے معاملات چلتے ہیں تو آپ نے جو ان سے ہے کیونکہ بہت سارے ویورس کہتے ہیں ہمارا بہت اچھا کاروبار تھا ہماری بڑی زبردست دکانداری تھی بڑا اچھا کارخانہ تھا بڑی اچھی فیکٹمی تھی لیکن اچانک ہم زوال پذیر ہوگے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے دشمنوں نے ہماری زندگی عجیرن کر رکھی ہے پتہ ہی نہیں دشمن ہے کون اکثر تو یہی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پہ کرنے کروانے والا کون ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کی بندش بھی ٹوٹے گی جادو بھی خرط تم ہوگا اور اس کے حلال میں وسط اور برکت بھی ہوگی اور اختیار پر میں یہی کہوں گا کہ کرد سے بھی آپ کو نجات ملے گی خلاصہ کلام یہ ہے نتیجہ تن حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی وظیفہ اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی کر سکتا ہے آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کی زندگی سے تندستی بھی نکل جائے گی اور اس کے حلال میں وسط اور برکت بھی آ جائے گی آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے دیکھئے اگر آپ مجھے بہت سارے کمنٹس میں ویورس پوچھتے ہیں جی ہم اس کو زہر کے بات کر لیں ہم میں اثر کے بات کر لیں صبح کے وقت ٹائم نہیں ہوتا عشاء کے بات کر لیں تو دیکھئے میری بات سنیے میں آپ کو کمنٹ میں کیا کہوں گا زہری بات اتنے کمنٹس ہوتے ہیں تو میں یہی عرض کروں گا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں تو لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی مجرب شدہ ٹائم بتانے جا رہا ہوں کہ جس ٹائم پر میں نے فائدہ حاصل کیا اور جو مجھے جب اجازت ملی جو ترتیب سے میں نے عمل کیا اور جس ترتیب سے مجھے اجازت ملی ہے وہ ترتیب میں آپ کو ارز کرنے جاروں آپ نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ عمل اگر کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے لیے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ فجر کے بعد مطلب اٹھے ہیں تو آپ کے جب بھی آنکھ کھلے جب بھی آنکھ کھلے نہیں فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراں اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے گھر میں ہے مسجد میں ہے کسی جگہ پہ بھی ہے آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے اور سات دن مسلسل کرنا ہے فجر کے بات کرنا ہے سات دن مسلسل کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ میں حبیت وفیق صدقہ ضرور دینا ہے وہ غریبوں میں دے دے یا آپ باہر رخواد ہے جس طرح آپ کو بناسب لگتا ہے تو دروشریف آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اول بھی اور سات مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے والفجر ایک مرتبہ والفجر دو مرتبہ والفجر تین مرتبہ ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائم آپ نے پڑھنا ہے والفجر ٹھیک ہے جی تو سات مرتبہ آپ نے دروشریف اول آخر پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا بانگنی دعا بانگنی یہ آپ زہر میں بٹھا لیں بات بہت لازمی اور خاص کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں اور اختتاب پر آپ نے دعا بانگنی ہے جو بھی آپ کی مقصد ہے جو بھی آپ کی آجت ہے انشاءاللہ پاک پوری فرمائیں گے سات دن کا کم از کم کم از کم سات دن مسلسل آپ اس عمل کو کریں کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو کابیابی ملے گی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ